نظرین تازہ آداد و شمار کے مطابق پچاس فیصد چھوٹے کاروبار اپنے ابتدائی پانچ برسوں میں ناکامی سے دوچار ہو کر نوجوان کاروباری اور اخترہ سازوں، سنتکاروں، تاجروں اور خدمات دینے والوں کو مایوسی کی کھائی میں گرا دیتے ہیں پھر وہ کبھی عظم اور حوصلہ نہیں کر پاتے کہ دوبارہ سے نئی حکمت عملی وضع کر کے خود کو کامیابی کی شہرہ پر گامزن کر سکیں آج ہم ایسے ہی جوان عظم نوجوان انٹرپنورز کے لیے عالمی تجارت پر چھا جانے والے عرب پتی کامیاب سنتکاروں اور اخترہ اور جدت سازوں کی شاندار کامیابی کے راز انہی کی زبانی بتائیں گے نظرین زیادہ تر کاروباری شخصیات اپنے کلائنٹس کو بہت جانتے اور ان کو ناخوش رکھتے ہیں مگر بل گیٹس انہیں اساسا جانتے ہیں ان کے مطابق آپ سے انتہائی ناراض سارفین آپ کے لیے سیکھنے کا بہت بڑا ماخذ ہیں اگر آپ اپنے سٹارٹ اپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ناخوش اور ناراض سارفین کی شکایات اور تحفظات پر توجہ دے کر ان کی ضروریات کے مطابق چلنا ہوگا وہ آپ کی مسنوعات اور خدمات کی خامیاں بتا کر آپ کو مستقبل میں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں اس لیے یہ ان کا آپ پر احسان ہے جسے کھلے دل سے قبول کریں نظرین دنیا کے انتہائی کامیاب انٹرپنورز میں شمار کیے جانے والے مارک زکربرگ کا ایک مشورہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تیز ہاتھ چلائیں اور غلطیاں کم کریں یقیناً غلطیوں سے سیکھ کر آپ کوئی حیرت انگیز کام کریں گے انہوں نے سٹارٹ اپ سکول سے خطاب کے دوران ایک دفعہ کہا کہ بہت سی کمپنیاں بہت آہستہ چل کر اور بہت باریک بینی سے کام کر کے بہت کچھ گڑ بڑ کر دیتی ہیں جب آپ ایسی کوئی چیز جلدی نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دونوں اطراف غلطیاں کرتے ہیں اور فوری طور پر جان لیتے ہیں کہ کہاں تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے دوبارہ وہی چیز آپ جلد از جلد مکمل کر کے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں تیز کام کرنے سے ہم زیادہ کام نمٹاتے اور تیزی سے سیکھتے ہیں جب آپ کا کام کرنے کا انداز تیز ہوتا ہے تو بروقت ڈیلیوری آپ کی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہے فیس بک پر نیوز فیڈ کے حوالے سے فوری شکایات کا ازالہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے نمبر تین ریچرڈ برینسن ورجن گروپ کے بانی ریچرڈ برینسن کی زیرے نگرانی چار ساو سے زائد کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے کاروبار کا دنیا میں سب سے زیادہ متنوے پورٹ فولیو ہے جس میں ائر لائنز اور ریکارڈ سٹورز سے لے کر سپیس ٹریول جیسے کاروبار شامل ہیں ان کے مطابق کاروبار کے مواقع گاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جن کے موڈلز ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں وہ نوجوان انٹرپنورز کو بڑے کاروباری مواقع کے حصول کے لیے ایک سے زائد کاروبار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ایمازون کے سی ای او جیف بازوس آن لائن کاروبار کے ساتھ دیگر کمپنیوں کے بھی مالک ہیں انہوں نے دنیا کے امیر ترین افراد کی دوڑ میں بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ دیا ان کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ وہ ہر ایک چیز سے زیادہ اپنے سارفین کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ایک واحد انتہائی اہم چیز سارفین پر توجہ ہے ہمارا حدف ایمازون کو دنیا کی سب سے زیادہ کسٹمر سینٹرک کمپنی بنا رہا ہے ہمارا نعرہ سارفین کا اعتماد ہے اگر نوجوان کاروباری افراد اس مشورے کو مانے تو کامیابی کی زمانت حاصل کر سکتے ہیں نمبر پانچ جیک ماہ ناظرین علی بابا گروپ کے شریک بانی جیک ماہ کی سہر انگیز کامیابی ابتدائی حیات میں کئی ناکامیوں سے بھری ہے وہ سکول میں ریاضی کے مضمون میں کمزور تھے اور ہورڈ سے دس بار مسترد ہوئے کئی کمپنیوں میں ملازمت کی درخواستیں دیں ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ان مشکلات کو آزمائش جانا اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے علی بابا کو ایمازون کے مقابلے میں لا کھڑا کیا وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہائے میں مر گیا میرا سب کچھ لٹ گیا وغیرہ یہ نہ کہیں کبھی ہمت نہ ہاریں آج کل سے مشکل ہے لیکن اگر آج کی فکر نہیں کی تو کل اس سے برا ہوگا لیکن کل کے بعد سویرہ ہوگا ابرتے ہوئے سٹارٹ اپس کے لیے اس میں کامیابی کا ذریعی اصول یہ ہے کہ ناکامیوں کے ہاتھوں ہمت ہارنے کی بجائے جو ذرا سی ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر پھر کسی نئی راہ کے مسافر بننے کی بجائے مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کامیاب لوگوں کے تجربات کی روشنی میں آپ اپنے سٹارٹ اپس کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے پاکستان میں سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے مہارتیں اور ہنر سیکھئے امرجنگ ٹیکنالوجیز پر کام کیجئے اور ملازمت تلاش کرنے کی بجائے انٹرپنور بنیے اور اپنا کاروبار شروع کیجئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل ڈیجیٹل میڈیا زون کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہماری ویڈیوز آپ کے پاس ایک خودکار طریقے سے پہنچتی رہیں گی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان